اسلام کے فرنڈز مینا نام ہے الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شاٹ ٹپ سے فرنڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے فرنڈز بہت سارے لوگوں کو ایک پرابلم آ رہی ہے وہ یہ کہ جو رین یو اس پی کے اندر ہے وہ 0.10 ان کا صحیح کام نہیں کر رہا یا وہ 0.10 جو ہے چیک کرن کا ورجن یو اس پی میں ڈال نہیں پا رہے جس کی وجہ سے جو 13.4 ہے وہ جل بریک نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کے میسج بھی آئے تھے تو فائلی جو رین یو اس پی انہوں نے اپگریڈ کر دی ہے اور اس کے اندر جو ہے اب 0.10 جو ہے وہ ورجن بھی ڈال دیا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ فائل ڈاؤنڈ کرنی ہے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یہ انٹل کے لیے ہے آپ کو میں نے انٹل کے لیے ہی ڈاؤنڈ کی ہے میرا انٹل سسٹم ہے تو آپ کو ایم ڈی بھی مل جائے گی نیچے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے رہی ہے ایم ڈی بھی مل جائے گی اور انٹل بھی مل جائے گی تو بلینہ فائل ایچر سے آپ نے سب سے پہلے اسے فلیش کرنا ہے تو میں اپنی بلینہ فائل ایچر جو ہے وہ آن کرلوں گا یہ دیکھیں میری بلینہ فائل ایچر آن ہے اور یہاں پہ میں ایمج جو ہے وہ سیلیکٹ کرلوں گا ٹھیک ہے تو یہ فائل رہی ٹھیک ہے رین یو اس پی فیر ٹھیک ہے انٹل اپگریڈ ہے یہ اپگریڈڈ ہے اس میں 0.10 جو ورجن ہے چیک رین کا وہ ڈال دیا گیا ہے تو میں سیمپل اس کو اکی کروں گا یہاں سے مجھے اپنی یو اس پی سیلیکٹ کر لینی ہے جو کہ آلڑی سیلیکٹڈ ہے اور سیمپل مجھے فلیش پہ کلی کر دینا ہے تو یہ میری جو یو اس پی یہ فلیش ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں بھی پانچ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں تو یہ فلیش ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں جو ہے سیمپل اپنی سسٹم کو ریبوٹ کرنا ہے ریبوٹ کر کے ہم اس کو جو ہے آپ کو میں دکھا دوں گا یو اس پی سے ریبوٹ کروا کے کریں یو اس پی کے اندر جو 0.10 ہے 0.92 ہے 0.96 ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ورک کریں گے تو چلیں یہاں پہ تھوڑا ویٹ کیچئے موسیقی تو یہ آلموس جو ہے وہ میری رینجیس بی کمپلیٹ ہونے والی ہے ٹھیک ہے وہ ویلیڈیٹنگ ہو رہی ہے فلیش تو ہو چکی ہے تو آلموس یہ بھی ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے مجھے صرف سیمپل اپنے پی سی کو ری سٹارٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو چکی ہے تو سیمپل میں اسے کلوز کر دوں گا اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپنی یو اس پی اتار کے ٹھیک ہے اور میں اس کو دوبارہ لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں میری یہ یو اس پی بن چکی ہے ٹھیک ہے یہ رہی ٹھیک ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے سیمپل اپنے پی سی کو یہاں سے ری سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے اس کو بوٹ کرونا ہے بوٹ کروا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنے پی سی کو ری سٹارٹ کر لیتا ہوں میں نے اپنی اس پی بنا لی ہے سمپل میں اسے ری سٹارٹ کرتا ہوں اور ری سٹارٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ میں جو کہ میں نے اس پی بنائی ہے اور اس کو بوٹ کرواکر میں دکھا دیتا ہوں اور کس طرح سے آپ نے اس کو جو چیکرین ہے اس کو ایکسیس کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑا ویٹ کر لیں تو یہ شرڈ دور ہو رہا ہے اس کے بعد میں اسے بوٹ کروں گا اپنی USB کے ذریعے ہیں تو میرا HP laptop ہے تو Escape سے جائے گا تو میں اس کو Directly میں نے کیا ہوئے یہ Direct میری USB سے ہی boot ہوتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں کہ میری USB سے ہی boot ہوگا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ادھر ہی Enter کر دینا ہے اور اب یہاں پہ تھوڑا time لگ جائے گا تو یہاں پہ میں وڈیو کو pause کر دوں گا یا fast play کر دوں گا تاکہ ہمارا جو ہے وہ time سے ہو جائے تو یہاں پہ میں وڈیو کو تھوڑا pause کر دوں گا تو میرا جو سسٹم ہے وہ boot ہو گیا ہے تو یہاں سے مجھے English Slack کر لی نہیں ہے کوئی بھی Language Jobs Slack کر سکتے ہیں میں یہاں سے simple English Slack کر کے next کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے continue کرنا ہے اور simple مجھے یہاں پہ Terminal میں چلے جانا ہے اور Terminal open کر لینا ہے تو یہاں پہ میرا Terminal یہ open ہو چکا ہے تو اب میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ نے access کیسے کرنا ہے 0.92 کو 0.96 کو 0.10 کو تو یہاں پہ آپ نے simple to type کرنا ہے اور enter کر دوں گا میں اور یہ دیکھیں check rein 0.92 open ہو گیا ٹھیک ہے waiting for DFU device اپنی device کو DFU میں لگائیں اور gel break کریں اب میں اسے close کرتا ہوں یہاں سے اور اسی طرح میں shell میں جاؤں گا اور new terminal اور یہاں پہ میں 6 type کروں گا 64 0.96 اور یہ میرا check rein 0.96 open ہو چکا ہے اسی طرح آپ نے اپنی device دیوائیس دیوائیس میں لگانا ہے اب میں اس کو close کرتا ہوں اور دوبارہ سے new shell ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں 8 press کروں گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ 8 press کیا تو میری USB کے اندر 0.9 8 2 یہ چل گیا ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں waiting for dfc device میں اس کو close کر دلتا ہوں تو اب مجھے دوبارہ سے shell میں جانا ہے اور یہاں پہ new window پہ کھلی کروں گا اور یہاں پہ میں last command 10 لکھنا ہے ٹھیک ہے میں zoom کر کے دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے 10 لکھنا ہے اور یہ دیکھیں check range 0.10 check range 0.10 0.0 اور یہاں waiting for دیوائس اپنی ڈیوائس کو ڈیوائس دیوائس مون میں لگائیں اور سمپل آپ jail break کر لیں تو یہ بہت easy method ہے جس کے ذریعے آپ سارے کے چیک rent ایک usb کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ upgrade کر گئی ہے range usb upgraded by fair range اور آپ کو دونوں file مل جائیں انڈل کی بھی اور ایم ڈی کی بھی ڈسکرپچن میں لنک ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ بہت سیمبل میتھڈ تھا کہ آپ اپنے فون کو جو ہے جیل بریک کر سکتے ہیں جو کہ 13.4 ہے وہ کسی بھی اور سے جیل بریک نہیں ہوتا اور آج کل بہت سارے مسئلے آ رہے ہیں جو کہ 13.4 12.4.4 بھی کسی اور سے جلدی جیل بریک نہیں ہوتا تو یہ 0.10.0 سے سارے کے سارے جیل بریک ہو جاتے ہیں جو مرضی اس کے ساتھ جل بریک کر لیں تو امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکراب کر کے بیل کی آئیکن کو ضرور انیبل کر لیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھے کمنٹ کریں میں اس کا ضرور جواب دوں گا تو ملتے ہیں نیکس روڈیا میں تب تک بھی خدا حافظ